حضرات میں گزارش گزار ہوں منتظمین سے کہ وہ مولانا موصوف کو لے کر جل سے جزازہ خانیم تشریف لائیں کیونکہ ہماری فیرز کے یہاں پریشائے مولانا شباب جلال پوری صاحب جنگو کلام پیش کرنا ہے بابا دے بلا نہ سروازے آپ حضرات مولانا اس کا قبول کریں مومنین اکرام السلام علیکم ایک مطلع چند شیئر کم وقت لیتے ہوئے پیش کرتا ہوں اللہ سے اللہ سے ملنے کا پتا بات رہا ہے اللہ سے اللہ سے فرش مجلس کے حوالے سے شیئر اللہ سے ملنے کا پتا بات رہا ہے یہ کون ہے انداز دعا بات رہا ہے اللہ سے ملنے کا پتا بات رہا ہے یہ کون ہے انداز دعا بات رہا ہے تاریخ کے ماتے پہ ہے حیرت کا پسینہ بیمار ہے اور سب کو شفا بات رہا ہے بیمار ہے اور سب کو شفا بات رہا ہے بیمار ہے بھائی تھوڑا سا ایک کو بڑھا دیجئے گا بیمار ہے اور سب کو شفا بات رہا ہے یہ شیئر اسے یہ ہوتا ہے جو ملتا ہے تبرگ شفیر کے ہاتھوں سے خدا بات رہا ہے شفیر کے ہاتھوں سے خدا شفیر کے ہاتھوں سے خدا بات رہا ہے حضرات بہت شکریہ چونکہ میں آج اس انداز سے آپ کے سامنے نہیں پیش کرتا تھا کلام جیسے میں مسلسل کرتا ہوں اس لئے کہ مسلسل پانچ مجلسوں کے بعد سیدھے لدھیانہ سے آپ کے دیارے محبت میں آ رہا ہوں اور مجلس پڑھنے کے بعد دائرے کے آواز میں وہ قیفیت نہیں باقی رہتی مگر شیر آپ تک میں پہنچا لے جاؤں یہ دعا کیجئے ایک مطلع چنچے بلندیوں کا بلندیوں کا اسے راستہ نہیں ملتا اب یہاں سے بیدار ہو جائے صرف ساتھ چھیر سنانے ہیں اور مسائب کے چند چھیر سنانے ہیں انشاءاللہ آپ کا وقت نہیں لوں گا بلندیوں کا اسے راستہ نہیں ملتا بلندیوں کا اسے راستہ نہیں ملتا بلندیوں کا اسے راستہ نہیں ملتا جو سر حسین کے در پر جھکا نہیں ملتا جو سر حسین کے در پر جھکا نہیں ملتا یہ شیرت ان کے سر مسکرہ دیجئے گا تو شاید حق ادا ہو جائے یدید مرنا بھی بیکار ہو گیا تیرا کسی بشر سے تجھے بسید مرنا بھی ہرمولا نے اس سلطلے کا یہ آخری شعر پڑھوں گا اس کے بعد تین شعر تناؤں گا ملائدہ فرمائیں کسی کا نام مگر ہرمولا نہیں ملتا کسی کو پر ملے کوئی حیات لے کے گیا امام حسین دنیا میں آئے کس کس کو کیا دیا ہے ملائدہ فرمائیں گے کسی کا نام مگر ہرمولا نہیں ملتا کسی کو پر ملے کوئی حیات لے کے گیا در حسین پہ دنیا کو کیا نہیں ملتا در حسین پہ بلند آواز سے نعرہ حیدری ایک مطلع دو شعر پڑھ کے مسائب پڑھتا ہوں ملائدہ فرمائیں گے ادرات شہدادی سکینہ سلام اللہ علیہہ کے حوالے پھر چونکہ فرشہدہ بھی ہے میں چاہتا ہوں ان کا ذکر ہو جائے خاص طور سے فضائل کے دو شعر اور اس کے بعد مسائب تھوڑا سا شرط ہے چونکہ مولانا کو بھی خطاب کرنا ہے مجلس کے لئے ایک ماحول آپ کو بنانا ہے میرے لئے نہیں مولانا سرکار کے لئے آپ ماحول بنا لے آنے والے ہیں بس جب تک وہ یہاں نہیں آتے ہیں میں دو تین شعر آپ کو سناتا ہوں بس اس سے بس اس سے سمجھ لو کیا رتبہ ہے سکینہ کا مطلعہ اگر پہنچ گیا تو شاید چھے راب پھل لیں گے کہ بس اس سے سمجھ لو کیا رتبہ ہے سکینہ کا دربار ہے ظالم کا قبضہ ہے سکینہ کا دربار ہے دربار ہے ظالم ظالم کا قبضہ ہے سکینہ کا مصرِ طرح تھی ایک عباسِ جری جیسا لہجہ ہے سکینہ کا شعر کی ندرت ملاحظہ فرمائیں گے دربار سرکار آگئے سلوات محمد والے محمد دربار ہے دربار ہے ظالم 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 کا قبضہ ہے سکینہ کا ایک لفظ اگر بولی دربار دربار ہلا دے گی عباسِ جری جیسا لہجہ ہے سکینہ کا عباسِ جری جیسا لہجہ ہے سکینہ کا بس آخری شعر اور مصحیب کے شعر ملاحظہ فرمائیں گے عباسِ جری جیسا لہجہ ہے سکینہ کا اور مصحیب کے شعر ملاحظہ فرمائیں گے مصحیب کے شعر ملاحظہ فرمائیں گے ابباس جری جیتا لہ جا ہے سکینہ کا ماسون کی بیٹی ہے رہتی ہے ہجابوں میں پرچم کا پھر راہی پردہ ہے سکینہ کا پرچم کا پھر راہی پردہ ہے سکینہ کا آپ کی آنکھیں عشبار ہو گئیں ایک مطلع تین بند آخر میں میں نوحے کے پیش کرتا ہوں شہدادی سکینہ سلام اللہ علیہہ کے حوالے سے جب بھی کوئی باپ کسی بیٹی سے بچھڑتا ہے اور باپ کا جنادہ گھر سے جاتا ہے تو یہ ساری دنیا کا دستور ہے کہ اگر دشمن بھی ہو تو اس کے گھر پہ تسلی دینے کے لیے کنیزان زہرہ بھی آتی ہیں محلے کی مصدورات خواتین آتی ہیں کیا غربت تھی کربلا کے بعد پیاسی سکینہ کی تسلیہ ملی مگر تماشوں سے رمائے ملاعظہ فرمائیں جنب سکینہ کی ایک فریاد خاتوں سے پشک کرتا ہوں یہ سر شاہ سے رو رو کے سکینہ نے کہا کوئی پہچانے والا نہیں نہیں ملتا بابا یہ سر شاہ سے رو رو کے سکینہ نے کہا کوئی پہچانے والا نہیں ملتا بابا لٹ گیا کر وہ بلا میں میرا گنبا سارا اور کوئی پہچانے والا نہیں ملتا بابا یہاں سے بند اضرات اور محسوس کریں شہدادی سکینہ کو کتنے مسائب ان پر دھائے گئے ہیں اتنے پر دھرد مسائب ہیں کدھر جاؤں گی ارے لگ رہا کہ بہت جلد ہی مر جاؤں گی آپ ہی مجھ کو یہ بتلائیے اب کیا ہوگا کوئی پہچانے والا نہیں ملتا بابا اور یہ بند خاطر سے کہ بابا ظالمانے میرے جب سے گوھر چھینے ہے دیکھو کانوں سے میرے آبی لہو بہتے ہیں ارے دیکھو کانوں سے میرے آبی لہو بہتے ہیں اب خدا جانے مجھے شام مطلق کیا ہوگا کوئی پہچانے والا نہیں ملتا بابا خدا کی قسم سب سے بڑی مصیبت جناب سکینہ کے لیے یہ تھی کہ انہیں اپنے بابا کے جنادے پھر رونے نہیں دیا مرہوم کی بیٹیاں ہوں گی جنادہ اٹھا ہوگا بیٹیاں تڑب کے بابا کے جنادے میں ماتم کرنے کے لیے بے ساکتہ روئی ہوگا آخری بندد راہ کلیجہ سمار کے سن لیجئے سب سے بڑا مسائب کربلا میں یہ تھا کہ انہیں اپنے وارثوں کی لاش پر رونے نہیں دیا کوئی پہچانے والا نہیں ملتا بابا ارے بابا ظالم مجھے رہنے بھی نہیں دیتے ہیں ایک پل چان سے سونے بھی نہیں دیتے ہیں بڑی تکلیف میں ہے آپ کی پیاری دکھیا کوئی پہچانے والا نہیں ملتا بابا ماتے کبن کہ سن کے آئے سن کے شباب آج بہت رہے لے ادا خواہد طور سے دوسرا مزرہ سن کے روئے گے شباب آج بہت رہے لے ادا جب بھی بھی یہ تیرا کوئی پڑھے گا نوحہ ایسا لگتا ہے کہ آٹی ہے یہ زندہ سے صدا کوئی پہچانے والا نہیں ملتا بابا موسیقی 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 موسیقی